اچھا ایک سوال آیا ہے کہ اگر کسی کی نظر لگ جائے تو کہتے ہیں کہ اس کے وضو کا پانی نظر لگنے والے کو پھلائے جائے جس کی نظر لگی ہے اس کے وضو کا پانی نظر لگنے والے کو پھلائے جائے تو نظر اُتر جاتی ہے یہ کیا ہے یہ ممکن ایسا ہو لیکن میں نے نہیں دیکھا اس کو دیکھا جا سکتا ہے ابھی فعل آیا میرے پاس میں نے سکتا ہے ہم نے نہیں دیکھا ایسا لہذا میں انکار بھی نہیں کر رہے لیکن جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے اسی طریقے سے آیت القرسی کا پڑھنا اور چاروں قل کا پڑھنا اور چاروں قل میں سے خصوصاً قلاوزہ رب الناس اور قلاوزہ رب الفلح کا پڑھنا یہ نظر ابت کے لیے جو ہے وہ بہترین چیزیں تو یہ جو ذائچے بنتے ہیں ہم آخر بات کر لیتے ہیں ذائچوں پر ذائچے جو بنتے ہیں کیا انسان کی نام والدہ بلدیت ذائچے اس کی یعنی پولی زندگی کے لیے یہ حقیقت ہوتی ہے ذائچے اچھا نظر ابت کا بتائیں دیکھیں آنکھوں کے اندر جو ہے ایک انسان میں دیکھیں انسان میں مختلف قولیٹیز ہیں جو چھپی ہوئی ہیں جس طرح سے کہ ہمیں ایبیلیٹی ہے ایک باڈی بلڈر بن جائیں اور ہمیں ایبیلیٹی ہے ایک ویٹ لفٹر بن جائیں اسی طرح سے ہمیں ایبیلیٹی ہے کہ ایک تمرکز کر لیں ایک مرکز بنا لیں تو اپنی پاور کو ہم یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کی بھی حرد و خدود ہیں تو بعض دفعہ خود دیکھنے میں آتا ہے کسی کو ہم نے دیکھا اور ٹھک سے کھانے کی چیز گر گئی ہم ہوتا ہے مگر یہ والی جو پاور ہے ہماری کنٹرول میں نہیں ہے تو نظر ابت بھی اس قسم کی ہے کہ ایک نیگٹیف جا کے ایک وہ ہوتا ہے اچھا اس موضوع کو جو ہے وہ جسے کہا جائے کہ فلسفی میں بھی ڈسکس ہوتا ہے اور اس کو میٹا فیزنس کے موضوع میں لے کے آتے ہیں کہ ان چیزوں کا ایک وجود تو ہے کسی کو بہت زیادہ مضبوط کرتے ہیں تو سمجھیں کہ ہپنٹیزم بغیرہ کبھی آتا ہے لیکن اس کی بھی ظاہرے خدود یہ انسان کی آنکھوں میں پاور ہوتی ہے یا اس کی دماغ کی پاور ہوتی ہے جو انسان کو ہپنٹائز کرتی ہے یا کسی کو مروب کر رہی ہوتی ہے یا کسی کو خوف دلا رہی ہوتی ہے کیا ہے یہ اس کے دماغ کی بھی ہے اور اس کی فیزیکل بھی ہے کیونکہ ہر جسم میں جو ہے اب یہ خود ایک موضوع آ جاتا ہے ایک فوٹوگریفی ہے جو تقریباً سکسٹیز میں یا شاید اس سے پہلے رشیاں نے بنائی تھی اس کا نام تھا کیریلین فوٹوگریفی اور کیریلین فوٹوگریفی جو ہے وہ انسان میں جو ایک خاص قسم کا نور ہوتا ہے اور اس کو لے دی ہے اور اسی طرح سے مختلف جو میٹل ہیں چیزیں ہیں سب میں سے ایک نور نکل رہا ہوتا ہے سب میں سے خاص قسم کی لائٹ نکل رہی ہوتی ہے اور ایک کتاب خود میرے پاس ہے اس کا نام بھی میٹا فیزکس تھا اور اس میں اس کیریلین فوٹوگریفی کا ذکر بھی ہے اور اس کو اگر آپ گوگر میں جائیں کیریلین فوٹوگریفی دیکھیں ابھی بھی جو لوگ سن رہے ہیں تو ان کو اس کی تصویریں مل جائیں گی تو مثال کے طور پر اس میں دکھایا ہے رشیا کی لڑکی کا کہ اس کی تصویر لیا ہے تو اس میں یہاں پر ہلکا سا نور ہے اس کیریلین فوٹوگریفی سے لیے اس کے بعد اسی لڑکی سے کہا ہے کہ اب اللہ سے دعا مانگ تو نور بڑھ گیا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک یہ بھی چیز ہے کہ جب اللہ سے اور اللہ کی مقرب بندوں سے تعلق ہوتا ہے تو انسان میں پوزیٹیو ریزز نکلنا شروع ہوتی ہیں اور جب اللہ کی مخالفت میں کام ہوتا ہے تو وہی اس کو کہا جا سکتا ہے برکت اور نورانیت اور جب اللہ کی مخالفت میں کام ہوتا ہے تو وہیں اسے ایک نخست ہے ایک نگیٹیو چیزیں ہیں کہ جو شیطانیت اور نخست کا سبب ہوتی ہیں تو آپ تصور کریں کہ یہ جو برکت اور نورانیت ہے یہ پھر ہم توجہ دلائیں کہ اس کو جا کے کوئی گوگل میں کر دیکھنا چاہے اس والے موضوع کو جو ہم نے کافی تقریباً دیکھنا شروع کیا تھا ایٹی نائن کے زمانے میں اسی وقت میں نے وہ کتاب لی تھی اور میٹافیزک کے نام سے تھی تو اس میں یہ ایک بخائدہ اس کے چپٹر تھا کارلین فوٹوگرافی اسی کے بارے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ یہ نورانیت اور یہ بعض دفعہ نورانیت میں لوگوں کو نظر آتی یہ جو ہم لوگوں کہتے ہیں بڑا نورانی لگ رہا ہے تو ان کو ہر فلم ایکٹر نورانی لگے گا ایک اتخار خاصہ جو ہے شریف آدمیوں اور نیک آدمیوں ان کو پرا لے گا تو حسن جبال میں اور نورانیت میں مسئلہ ایک اور بھی ہے ہم جیسے لوگ بھی اگر زیارت پہ چلے جائے کربلا کی تو واپس آتے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت چہرے پہ نور آیا ہوا ہے تو کچھ چیزیں وہاں کی اثرات بھی ہوتے ہیں نہیں اثرات تو قطن ہوتے ہیں اور نور کے بارے میں لطیفہ سنا کہ پھر میں آپ یاد دلائیے گا اسبہان کا واقعہ کہ جو واقعہ بڑا اچھا مجھے خود بہت اچھا لگتا ہے واقعہ دیکھیں ہمارے دوست ہیں مدرسے کے اور وہ اس وقت کراچی کے میں اچھے خاصی جگہ پہچانے جاتے ہیں تو کسی نے ہمارے دوستوں نے ان سے مزاق میں کہا کہ بھائی آج تو تمہیں بڑا تمہارا چہرہ نورانی لگ رہا ہے تو ایک نے کہا ارے نہیں نہیں یہ اچھا والا سابون آج کا یوسکہ اللہ اللہ وہ ان کو کہا تھا نورانی وہ بیچارے بڑے انوسنٹ سے تھے کہا لیں کہ نہیں نہیں میں تو کوئی نہیں ہا سابون میں نے تو کئی دن سے سابون استعمال نہیں کیا یعنی میرا باقی نورانی تو بعض وقت جو ہے وہ مزاق بھی چلتا ہے تو فریش لگنا نور لگتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس سے ہر آج بعض وقت بعض وقت کارلر سے فیشل کرا کے بھی چیلے پر دوست ہاں وہ بھی نور لگتا ہے انسان فریش لگتا ہے کبھی کھلا ہوا لگتا ہے مثال کے دور پر انسان بری خبر سننے کے بعد اچھی خبر کے بعد کامیابی کے بعد اس میں چاہتو چوبند ہوتی ہے وہ اسی طرح سے سوانے سے اچھی خبر سے مائن فریش ہونے سے کپڑوں کے رنگ سے ساری چیزوں کے اثرات اس میں شک نہیں